میرے لئے کوئی آسانی کریں میرے مسئلے بہل کریں جب تک انسوڈنسی رہے گی مسئل پرسن کا مسئلہ رہے گا لیکن اگر ریاست ہی اس طرح کی حرکتوں پر اترائے تو لوگ کہاں جائیں گے پچھلے چھے ماہ سے میں یہاں اتجاج کرتی آ رہی ہوں اس سے پہلے میرے بڑی بائی سلمان کمبرانی اور میرے چچا زہاد بائی گزین کمبرانی کو سال 2015 جولائی میں سیکیورٹی ایجنسیز میں گھر پہ چاپا مار کر اراست ملے کے حضاقتت ہو گیا بعد از ڈیٹھ سال بعد ان کی مسئلہ راشیں پینک لی گئے ابھی تک ہم اس کرب سے نہیں نکل پائے دیکھیں انہوں نے روا سال 14 فیبرری 2020 کو میرے بائی اسان کمبرانی اور میری کزن چچا زہاد بائی عزباللہ کمبرانی کو دوبارہ سے انہوں نے راست میں لے کرنا بتا کرتی ہیں اور ابھی تک ہم اتجاج کرتے ہیں جب جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں یہ مجھے آئی ریس کرتے ہیں مجھے دمکیاں دیتے ہیں اس سے پہلے ایک دفع یہ بھی ہوا کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے پون توڑے گئے اور اس کے علاوہ میں جب جب گھر سے باہر نکلتی ہوں پولیس اسٹیشن میں گئی ایک مئنہ پورا میں ایف آئی ار کھٹوانے کیلئے جاتی رہی اور انہوں نے میرا ایف آئی ار نہیں کھا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آئی ایر اتوارٹی کی طرف سے کوئی بھی اجازت نہیں ہے بعد از انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف ہماری جب رنجو ہے ناماری ایف آئی ار انہوں نے پارٹی پھر اس کے بعد ابھی جا کر ہماری جی آئی ٹی ہوتی ہے تو سیکورٹی ایجنسیز ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کس بنا پر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی باہی ہمارے پاس ہیں چلے میں مان لیتی ہوں آپ کی باس میرے باہی نہیں ہے اور اگر آپ تو کمیشن ہیں آپ ریاست ہیں آپ کو یہ فرض بنتا ہے میں ایک شہری ہوں اور ایک شہری ہونے کے ناتی آپ مجھے تحفظ فرام کر سکتے ہیں تو آپ مجھے تحفظ فرام کریں کہ مجھے ترہ ترہ مجھے زور ڈالا جاتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہتی ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسی یعنی بار بار وہ اس بات کو یہ مانگنے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں مجھے نہیں سمجھاتی میں کس سے مانگو میں ان کے پاس بھی جاتی ہوں وہ بھی مانا کرتے ہیں یہاں آتی ہوں تو کس سے مانگو مجھے نہیں سمجھاتے میرے لیے کوئی آسانی کریں میری مسئلے کو حل کریں جب وہ ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں جی یہ کیا تو ہم ان کو بتاتے ہیں جی فلان گالی نمبر تھا فلان لوگ تھے اس طرح کے ڈیس تھے یہ سری سری فوٹیج بھی موجود ہیں یہ بھی موجود ہیں تو وہ پھر تھنڈے ہو کے بیٹھتے ہیں نہیں دیکھیں یہ ہماری مجبوریاں ہیں ہمارا یہ ہے ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے تو بھائی انویسٹیگیشن سسٹم تمہارے اوپر اربوں روپے ہم خرش کر رہے ہیں اگر تم لوگ اپنے انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے سائنٹ فک بنیادوں پر نہیں بنا سکے تو یہ ہمارا گناہ تو نہیں یہ عام آدمی کا گناہ تو نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کے غائب کر دیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض ریاستی ادارے اس طرح کے کاموں میں ملوکس ہیں اور میرے خیال میں یہ ریاست کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اس سے ریاست کی ساکھ پر اثر پڑتا ہے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ تو اس لیے وجود میں آتی ہے کہ ان کے جان و مال کا تحفظ کریں لیکن اگر ریاست ہی اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئے تو لوگ کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے جب یہ لوگ کسی کے گھر میں جاتے ہیں ایک انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کو گم کر دیا آپ اس کے گھر میں بغیر کسی اس کے توڑ کے داخل ہوتے ہیں چادروں چار دیواری کا تو گدس بمال کرتے ہیں آپ اس کے تشدد کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں آپ اس کو ریسٹ کرتے ہیں اس کو کسی کوئی جرم بتائے بغیر جو کہ خود ایک بڑا کرائم ہے اس کے بعد آپ اس کو غیر مہینہ مدد کے لیے غائب کر دیتے ہیں ان کے وکیل کو ان تک نہیں پہنے دیتے ہیں ان کی فیملی کو انسانی ملنے دیتے ہیں تو اتنے ساری آپ وائلیشنز انسانی حقوق کی کرتے ہیں دوسری تسری گھر سے کوئی نہ کوئی جبرن لا پتا ہے ایسے گھر بھی ہے جہاں پر ایک بھی مرد نہیں صرف خواتین ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں نکلے گی تو ان کے لیے کون نکلیں گے ایسے بہت سے فیملیز ہیں جو جلا وطن کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ایک بلو چھیک ہم در پرونے کے ناتے ہیں ہم اپنے آس پاس جو عذیت دیکھتے ہیں اس کے تحت ہمیں نکلنا پڑتا ہے اپنے لوگوں کے لیے تجاج کرنا پڑتا ہے ان کے اپنے لیے ان کی بازیابی کے لیے ہم لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں یہ سلسلہ روح نہیں رہا بلکہ زیادہ ہو رہا ہے روزانیہ کی بنیاد پر جبری گنشدگی میں زافہ ہی ہو رہا ہے وہ ادارے جن کے ذمہ قانون کی حفاظت کرنا ہے آئین کی حفاظت کرنا ہے لوگوں کو جان و مال چادر و چار بیواری تفض کی حفاظت کرنا ہے جب وہی لوگ یہ غیر قانونی حرکتیں کرنے لگ جائیں گے غیر قانونی طریقے سے بغیر کسی قانونی جواز کے مجاز اتھارٹی کی اس کے اٹھانے لگ جائیں گے لوگوں کو تو اس سے پھر ایک بہت بڑی انارکی کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں لوگوں کو ہم نہیں کہتے کہ آپ جس کے اوپر الزام ہے سب کو آپ رہا کریں ہم کہتے ہیں آپ عدالتوں میں لے آئیں اور اگر ان میں سے کوئی مجرم ہے تو قانون مطابق تو سزا ملنی چاہیے لیکن اٹھانا کسی کا غائب کرنا یہ ریاست کو حق نہیں ہے کیونکہ ریاست اگر اس طرح کی ارکتیں کرتی ہے تو وہ درشتگردوں کی طرح عمل کرتی ہے جس سے پھر درشتگردوں کے خلاف کی کاروائی موثر نہیں رہتی ہمارا ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی اس ملک میں ایک قانون ہے آئین ہے عدالتیں موجود ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور جب اس سارے عداریں موجود ہیں تو آپ جو ہیں آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اگر کسی میں واقعی ہم یہ نہیں کہتے اس بحث میں نہیں پڑتے کہ انہوں نے انہوں کا سریٹ خلاف کچھ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا یا نہیں کیا یہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس بندے کو پکڑیں ٹونٹی فور آور کے اندر اندر کسی مجاز عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیں اس کی تحقیق کو تفتیش کریں اور پھر کورڈ میں پیش کریں جو بھی پیپر جو بھی آپ کے پاس ہے عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ اس نے کوئی جنم کیا ہے یا نہیں کیا جب سے بلوش صاحب نے انسر جنسی ہے مسنگ پرسن کا مسئلہ شروع ہاتا اور جب تک انسر جنسی رہے گی مسنگ پرسن کا مسئلہ رہے گا مسنگ پرسن کا مسئلہ کا حل جو بلوش ملٹینٹ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہیں مذاکرات کر کے ملٹینٹسی کو ختم کریں تم یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہوگا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بین لقوامی کنونشن ہے اس کے اوپر پاکستان کو دسخت کرنا چاہیے اور اندرونی کانون سازی بھی کرنی چاہیے